موسیقی 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 بائیس کروڑا عوام کو ریلیف چاہیے صرف دو کروڑ کو نہیں امران خان نے تین سال بعد بھی پرانے باتیں کیے ملک کے حالت تشویش ناک وزیراعظم بنیگالا کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں مہنگائی خطاب نہیں کارکردگی سے کم ہوتی ہے پیپس پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا بیان کہا کہ چینے بھیجلے گیس بھی عالمی سطح پر مہنگی ہوئی ہے وزیر بلکیال سے ناصر شاہ نے کہا کہ وفاقی وزیر سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگائی نہیں کرپشن اروش پر مافیاز اپنی جیبیں بھر رہے ہیں لاکھوں نوجوان بیروزکار عوام بیجاروں مددکار ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بیروزکاری سے عوام کی زندگی اچھی رن ہو چکی ہے چینی مہنگی نہیں بہت مہنگی ہو گئی کراچی میں قیمت 130 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مارکٹوں اور دکانوں میں ریٹ لسٹ دسیاہ بھی نہیں پشاور میں بھی چینی کا ریٹ پٹ گیا عوام لٹنے لگے حکومت اور انتظامیہ خاموش تماشائی نیب کی ریکاور کی گئی رقم سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی بڑا انکشاف نیب نے جو 801 کے سر روپے ریکاور کیے وہ کس ایکاؤنٹ پر جمع کرائی رقم کہاں گئی کہاں استعمال ہوئی نیب افسران سے پوچھ بھی نہیں سکتے حضارت خزانہ اور سٹیٹ بینک حکام کی سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ آڈیٹر جنرل اور نیب کے آڈیٹر آئندہ اشلاس میں طلب رقم کا آڈیٹ کرانے کا فیصلہ حکومت کو نئے مستقل چیرمین نیب کی طلاش آئندہ ہفتے صدر وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر سے نام طلب کیے جانے کا امکان چیرمین نیب کی تائیناتی پر اتفاقی رائے نہ ہونے پر معاملہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں خیر ملکی مہمانوں کو شکار سے روکنا اور ویڈیو وائرل کرنا شہری کا جرم بن گیا باسر سرطار نے اپنی اتاک میں بلا کرتے شدود کر کے قتل کر دیا مکتول نازم کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو رکن صوبائی اسمبلی چام حویس نے قتل کیا وزیرہ الاسم نے واقعے کا نوٹس لے لیا پولیس نے مکتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا مقدمے میں ایمٹی اے چام آویس نیاز سالار اور تیگر نام سر پاکستان میں کرونا وارث سے مزید انیس اموار تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھانوے ہو گئی ایک ہزار دو سو سنتالیس مریضوں کی حالت تشویشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو اسی نئے کیسز ریپورٹ تنتالیس ہزار نو سو ایک افراد کے کرونا ٹیس کیے گئے مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ تین دو فیصد رہی ڈینگی بے کابو مزید پھیلنے لگا اس کلام آباد میں مزید اٹھانوے افراد پتا صرف پنچاب میں مزید چار سو اکترانوے لاہور میں صرف تین سو اٹھاون مریض سامنے آگئے کراچی سمیس سن میں ڈینگی کے سٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ خیبر پختنخہ میں مزید دو سو سٹھ سٹھ افراد میں موزی ملز کی تستیق حکومت اور کل ادم مزیری جماعت میں معاہدے پر عمل ترامت مزید ایک ہزار سیسائیت کارکنوں کی جلد رہائی کا امکان گجرات میں گیار میں روز پیس زندگی معمول پر نہ آسکی دریائے چناب کے پل پر کنٹیننس تحال موجود ٹریفک کے آمد رفت موتل سرائے عالمگیر کے مقام پر ٹریفک بحال لیکن خندقیں نہ بھری جا سکیں کل ادم ٹی ایل پی کا احتجاج کیوں نہیں روکا سی سی پیو لاہور خلام محمود ڈوکر کے تباتلے کا امکان وزیر علیہ پنشاف نے تین افسران کے انٹریو کر دیئے سرائے کا دعویہ کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج طول پکڑ گیا ڈاکٹرز نے آپریشن تھیٹرز کا بھی بائیکارٹ کر دیا ملوچستان کے ڈاکٹرز ایک ماہ سے سرائے احتجاج مسیحہ ایک ماہ سے اسپتالوں کی متویسہ نشکاری اور سہولتوں کی ادم دستیابی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں